بچنا چاہتے ہو تو بات مان جاؤ ورنہ بڑی سزا ملے گی سابق وزر آزم اور چیئرمن تحریک انصاف کو بیرون ملک جانے کی آفر ہوئی اس میں کتنی صداقت ہے پی ٹی آئی رہنمان نے اہم دعویٰ کر دیا نیجی اخبار اور ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ چیئرمن تحریک انصاف کو بیرون ملک جانے کی آفر کی گئی ہے اور اس حکمت عملی کے لیے فیضہ بنائی جا رہی ہے پی ٹی آئی نے کسی قسم کی تصدیق یا تردید نہیں کی مگر اب ایک مرکزی رہنمان نے اس حوالے سے بیان داغ دیا ہے تحریک انصاف کے اہم رہنمان اور سابق وزر آزم کے چیف آف سٹاف رہنے والے شہباز گل نے اپنے وی لاغ میں کہا کہ سابق وزر آزم کو جیل میں پیغام دیا گیا ہے کہ یا تو اینارو لے کر بیرون ملک چلے جائیں یا پھر عمر قید اور سزائے موت میں سے کسی ایک سزا کے لیے تیار ہو جائیں جو دل کرتا ہے آپ کر لیں میں اپنے نظریے کے اوپر کھڑا ہوں مقصد دوسری طرف سے یہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان جو ہے وہ مانے اینارو سیکھ کرے جس طریقے سے شہباز شریف اور دوسرے لوگوں نے اینارو لیا اور نواز شریف نے لیا یہ ملک سے بھاگ گئے اس وقت اور اب اگر عمران خان بھی بھاگیں تو وہی ایک طریقہ ہے کہ عمران خان کی جو ووٹرز کے اندر پذیرائی ہے جو اس وقت ہر سروے کے اندر عمران خان سب سے آگے نظر آ رہے ہیں اگر عمران خان اینارو لینے میں لینے کے لیے راضی ہو جائیں اور ملک سے بھاگنے کے لیے راضی ہو جائیں تو وہ تمام جو سروے کے اندر عمران خان کی پیش قدمی ہے اوپر کو وہ تمام دھرم کر کے گر جائے گی اصل مقصد عمران خان کو دھمکیاں دینا تھا اصل مقصد عمران خان کو یہ بتانا تھا کہ اگر آپ نے اینارو نہ مانگا اگر آپ نے کوئی سمجھوتا نہ کیا آپ نہ ٹوٹے تو پھر آپ کو سزائے موت اور عمر قید دی جا سکتی ہے سوچ کے تو یہ گئے تھے کہ خان ڈر جائے گا خان نے آگے سے ڈٹ کے ٹکا کے جواب دیا ہے اور کہا ہے جو دل کرتا ہے کر لو اس سے بھی زیادہ ظلم کر لو میں یہاں پر کھڑا ہوں شہباز گل نے کہا کہ پہرے تو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی لیکن اب جلد ہی مریم نواز بھی ملک سے فرار ہو جائیں گی کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک بار پھر ان کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا ہے اور زمانت کینسل کرنے کا کیس لگ گیا ہے جس کی سماعت جلد ہوگی